ناظرین بریکنگ نیو سے آپ کو اگاہ کریں کہ اسلام آباد اور پنڈی کے علاقوں میں کل رات سے بارشیں ہو رہی ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تین سو تیس ملی لیٹر بارش ریکارڈ کی گئی اور اسلام آباد کے علاقے جو ہیں بارش کے زیرے آب آگئے ہیں اور پنڈی میں بھی جو ہیں سڑکیں بلوک ہو گئی ہیں ٹرافک کی آمد و رفت جو ہے وہ کافی متاثر ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر پانی بھی آ گیا ہے گھروں میں پانی داخل ہونے کے وجہ سے جتنے علاقہ مکین ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں اور ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہی انیشیٹیف نہیں لیا گیا اور حکومت کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ نائنٹی فائی پرسنٹ جتنی روٹس ہیں ان کو کلیر کر دیا گیا ہے لیکن یہ ہمارے سامنے فٹیجز موجود ہیں ان فٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑیاں جو ہیں وہ سروائب کر رہی ہیں گاڑیاں جو ہیں بارشوں میں پھسی ہوئی ہیں اور وہاں پہ لوگوں اب لوگ جو ہیں اپنی مدد آپ کے تحت پانی کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں خدا نہ خاصتہ اگر ایسا کچھ ہوا اگر بارشوں کا سلسلہ جاری رہا اور حکومت کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا یا وہاں پہ جتنے بھی ادارے ہیں واسا کے ادارے ہیں یا وہاں پہ نسبہ کے ادارے ہیں وہ ایکٹیو نہ ہوئے تو بارش فلڈ کے اندر کنورٹ کیے ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے کئی سالوں سے بارشوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں سلاب آ رہے ہیں اور سلاب بھی دے لیا ملک کے مختلف علاقوں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت جلد سے جلد اس کے اوپر حکمت عملی بنائے گی اور ان کے اوپر قابو پایا جائے گا ورنہ لوگ جو ہیں ان کی روز مرہ کی زندگی متاثر ہوگی تو ناظرین بریکنگ نیوز سے آپ کو اگاہ کر رہے تھے اس طرح کی بریکنگ نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کے پیارے اس طرح کی بریکنگ نیوز سے اگاہ ہو سکیں تب تک کے لیے اللہ حافظ